الیکشن دو ہزار چوبیس میں کئی سیاسی گھرانے میدان میں اترے جن میں سے صرف تین گھرانے مجموع طور پر کامیاب ہو سکے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق شریف زرداری اور گلانی خاندان کے تمام افراد اپنے حلقوں سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے شریف خاندان کے تمام افراد میاں نواز شریف ان کے بھائی شہباز شریف بیٹی مریم نواز اور بتیجے حمزہ شہباز شریف نے لاہور کے مختلف حلقوں سے کامیابی حاصل کی زرداری خاندان میں عاصف زرداری ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری بہن فریال تالپور اور ڈاکٹر ازرا پچوہو اور بہنوی منور علی تالپور نے سندھ میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے کامیاب اسمیٹی گلانی خاندان ملتان میں قومی اسمبلی کی تین اور صوبائی اسمبلی کی ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب رہا یوسف رضا گلانی بیٹے علی موسیٰ گلانی اور عبدالقادر گلانی قومی اسمبلی کی نشستوں پر جبکہ بیٹا علی حیدر گلانی پنجاب اسمبلی کی نشست پر کامیاب ہوئے الیکشن دو ہزار چوبیس میں بعض اہم سیاسی خاندانوں کے افراد کو شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی ملتان کے حلقے سے الیکشن میں کامیاب جبکہ بیٹی مہربانوں کو شکست ہوئی جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پشین سے کامیاب ہوئے تاہم ان کے بیٹوں اسد محمود اور اسجد محمود اور بھائیوں مولانا لطف الرحمان اور زہر رحمان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا الیکشن کے نتائج ایک حد تک غیر متوقع قرار بھی دیے جا سکتے ہیں اور نہیں بھی یہ نتائج پاکستان تحریک انصاف اور اس کے حامیوں کے لیے این متوقع ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی آخری امید ان کے ووٹرز ہی تھے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یقین تھا کہ ان کا ووٹر بڑی تعداد میں گھروں سے نکلے گا اور نتیجہ بدلنے کی صورت میں پارٹی کی مشکلات میں کم ہی آئے گی یہ نتائج مسلم لگ نون اور اس کے حامیوں کے لیے غیر متوقع ہیں کیونکہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ مسلم لگ نون اتنی نشستیں لے پائے گی کہ اس کو حکومت سازی کے لیے کسی دوسری بڑی سیاسی جماعت سے اتحاد کی ضرورت نہیں پڑے گی مسلم لگ نون کا خیال تھا کہ میاں نواز شریف کی واپسی سے پنجاب میں پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی اور انتخابی نتائج بھی مختلف آئیں گے مگر یہ خیال پوری طرح درست ثابت نہ ہو سکا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا